موسیقی اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ صدق اللہ العظیم آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے کہ ہماری دوستی اور صحبت جو ہے وہ کیسے لوگوں سے ہونی چاہیے اور یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس بارے میں جو میں نے آیتِ کریمہ ابھی آپ کے سامنے شیئر کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ بڑے واضح انداز میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ کو دوستی اور صحبت کرتے ہوئے اپنے اچھے دوست کا انتخاب کرنا ہے آپ کا دوست ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو قرآنِ قریم کی آیات کے بارے میں عیب جوئی کرنے والا ہو یا اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات پر کسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنے والا ہو اگر آپ کا کوئی دوست ایسا ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں عیب جوئی کرتا ہے تو آپ کو اس سے عراض کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس سے عراض نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اس جیسے ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک نہائیت امدہ مثال کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک اچھا جو دوست ہے اس کی مثال ایک جو ہے وہ خوشبو کی طرح یعنی ایسا شخص جو کہ جو ہے وہ خوشبو بیچتا ہے اس کی طرح ہے اور اگر آپ اس خوشبو بیچنے والے کے پاس اگر ہوں گے تو آپ جو ہے وہ دو کموں میں سے ایک کام لازمی کریں گے ایک کام تو یہ کریں گے کہ یا تو اس سے آپ جو ہے وہ خرید لیں گے یا اگر آپ اس سے خرید نہیں پائیں گے تو کم از کم اس کی خوشبو آپ تک پہنچ جائے گی اسی طرح جو اچھا دوست نہیں ہے اس کو اپنا دوست بنانے کی جو ہے وہ مثال اس طرح سے ہے کہ جس طرح ایک جو ہے وہ آگ آگ کی جو ہے مطلب آگ کو بڑکانے والا ہے اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا ایک تو یہ کہ یا تو اس کی سمیل اس کی جو ہے وہ آپ کہلیں کہ بدبو آپ تک پہنچے گی یا کم از کم کوئی ایسی جو ہے وہ چنگاری یا انگارہ وہاں سے اڑ کے آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا اس لیے یہ ایک نہائیت اندہ مسال کے ذریعے ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھا دی گئی کہ ہمیں اچھے دوست بنانا ہے اور پھر اچھے دوست اس لیے بھی بنانا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی خواہش ہے کہ ہمیں آپ کا ساتھ نصیب ہو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفحہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاز رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ جو ہے وہ ایک دفعہ چل رہے تھے ان کو کسی سفر پر جو ہے وہ روانہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے فرمایا کہ اے معاز ممکن ہے کہ آئندہ سال آپ جب جو ہے وہ واپس آئیں تو آپ مجھے نہ دیکھ پائیں تو وہ جو ہے وہ یہ بات سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ساتھ نصیب ہو تو وہ کوئی شخص ہر ایسا شخص جو کوئی بھی اور وہ جہاں کہیں سے بھی ہوگا اگر وہ جو ہے وہ پرہیزگار ہے متقی ہے تو وہ میرے ساتھ ہوگا اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے وہ اور ایسی بہت ساری احادیث ہیں جن سے یہ بات بلکل واضح ہوتی ہے بلکہ ایک جو ہے وہ قرآن قریم کی ایک ایسی واضح آیت ہے کہ جو دوستی اور صحبت ہے اچھا دوست جو ہے قیامت والے دن یہی ہمارے ساتھ ہوگا جو اچھا دوست نہیں ہوگا وہ ہمارا ساتھ بھی نہیں دے گا کیونکہ ہمیں اس بات کی بھی خواہش اور تمنا ہے کہ ہمیں قیامت والے دن ہمارا ساتھ جو ہو وہ اچھا دوست ہو اور ایسا دوست ہونا چاہیے جو کہ انتہائی پریزگار ہو کیونکہ قیامت والے دن صرف جو ہے وہ ایسا دوست ہی ہمارے ساتھ ہوگا کوئی اور دوست ہمارا ساتھ جو ہے وہ نہیں دے پائے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں اس بات کی نہائیت اندہ نصیحت فرمائی ہے کہ لا تساحب الا مؤمنا کہ آپ ہمیشہ ایسا ساتھی بنائیں جو کہ ایماندار ہو مومن ہو ایمان والا ہو یعنی ہمیشہ ساتھی ایسے بنانے ہیں ہمیشہ دوست ایسے بنانے ہیں جو کہ ایماندار ہوں اور جو ہے وہ مومن ہوں لیکن اگر ہم ایسے دوست بنا لیں گے یا ایسے دوستوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں گے جو کہ مومن نہیں ہیں متقی نہیں ہیں پریزگار نہیں ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ہم بھی جو ہے وہ راہ راہ سے بڑک سکتے ہیں اس لیے آج کی جو ہے وہ اس ساری گفتگو کا جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دوست کا اچھا انتخاب کرنا ہے اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا ہے ہمارے دوست جو ہے وہ بورے دوست نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جتنے بھی جو ہے وہ بورے دوست ہوں گے وہ جو ہے وہ قیامت والا دن ہمارا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے اور جو اچھی اور پریزگار دوست ہیں وہی ہمارا ساتھ دیں گے ایک آیت اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے شیئر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ ایک اچھا دوست ہی ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی نصیحت کرتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے سے ہیں وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اسی طرح برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو نماز کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور یہ ایک اچھا دوست ہی ایسے کرتے ہیں اور اس آیت کا آخری حصہ ہے انہی پر اللہ کے رحم کا ہاتھ ہوتا ہے تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوں تو ہمیں اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا ہے اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنا ہے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی